جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں احمد جمال نظامی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال کے حوالے سے بہت ہی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک تو پی ٹی اے ای کے جو چیئرمن بیریسٹر گوھر صاحب ہیں انہوں نے دو مرتبہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے عمران خان سے دو مرتبہ یہ ملاقاتیں کی اور اس دوران پہلی مرتبہ عمران خان کے پاس وہ جیل میں ایک موبائل بھی لے کے گئے جس میں ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس موبائل میں عمران خان نے ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے جو کہ عام پبلک یا کارکنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بھی اور جو علی امین گنڈاپور وزیر علا کے پی کے ہیں انہیں دکھایا جائے گا دوسری طرف جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہا ہے کہ وہ پشاور موڑ پر اپنا دھرنا نہ دیں بلکہ سنجرانی کے مقام پر کر لیں اس حوالے سے محسن نقوی نے یہ دعویٰ کیا کہ جیل کے اندر سے عمران خان نے تو اس کی اجازت دے دی لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ شاید عمران خان سے بڑی بھی اس وقت کوئی پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں مانتے تو انہوں نے الزام آئد کیا کہ جو پی ٹی آئی کا یہ کافلہ خاص طور پر کے پی کے سے آرہا ہے اس کے اندر اخوان اور اسی طرح دہشتگرد یعنی اخوان دہشتگرد اور مختلف اشتہاری بھی موجود ہیں جس کے لیے آرٹیکل دو سو پنتالیس کا سہارا لیا جائے گا اور ان کے اندر گھس کر بھی گرینڈ اپریشن کیا جا سکتا ہے اس وقت کی صورتحال کے مطابق حکومت پی ٹی آئی کا جو یہ احتجاج ہے فائنل کال ہے اس پر مکمل طور پر وہ خلاہڑ کا شکار ہو چکی ہے اس حوالے سے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ سے بھی کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ جو وفاقی کابینہ کے مختلف ارکان ہیں انہوں نے اس بات پر گلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہ احتجاج جا رہے تھے کافلے جا رہے تھے انہیں اتنی ہی سانی سے کیوں جانے دیا گیا اور کی پی کے سے جو آنے والا کافلہ تھا اسے سنگین ترین مشکلات اس کے لئے پیدا کرنی چاہیے تھیں اور سخت قسم کی قانونی کاروئی کرنی چاہیے تھی یہ وفاقی کابینہ کے اندر سے خبریں آئیں ہیں لیکن پاکستان تحریکین صحاف کے خلاف تو بہت زیادہ کریک ڈاؤن اب تک جاری ہے اور اب جو مختلف سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں صحافی ہیں یوٹیوبرز ہیں انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوریج نہیں کرنے دی جائے گی اور الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پولیس کی سٹیٹیجی ہوتی ہے یہ آگے پی ٹی آئی کی عادت تک پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ بھی صورتحال یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر کچھ نہ کچھ برادران یوسف موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتجاج اس مرتبہ بھی روک دیا جائے لیکن عمران خان نے اب کیا پیغام بھیجا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی صورتحال سامنے نہیں آسکی البتہ حکومت کی طرف سے یہ ضرور ذرائقے والے سے خبر آ رہی ہے کہ جو مختلف پی ٹی آئی کے قید لوگ ہیں اس حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی جا سکتی ہے تاہم صورتحال اس وقت تک یہ ہے اور جو کچھ بھی اس وقت شہر اقتدار اسلامباد میں بھی ہو رہا ہے اور جیسے انہوں نے پی ٹی آئی اتجاج کے اندر گز کے ٹارگیٹڈ اپریشن کرنے کی وزیر داخلہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے جسے پی ٹی آئی والے دھمکی کا نام بھی دے رہے ہیں تو اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت تو اس اتجاج سے مکمل طور پر ڈر چکی ہے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عوام کی کتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے اور یہ بات بھی کسی کے ماننے میں نہیں آسکتی کہ بیریسٹر گوھر نے رات کے اس پہر دو مرتبہ عمران حان سے ملاقات کی اور ایک ملاقات نوے منٹ سے بھی زائد رہی اور پہلی مرتبہ وہ فون بھی لے کر گئے تو یقینی طور پر حکومت کے پہر جو پہر ہیں وہ اکھڑ چکے ہیں اگر مستقل مزاجی سے پور امن انداز میں احتجاج جاری رہا تو پی ٹی آئی اپنے چاروں مطالبات منظور کروا سکتی ہے اور یقینی طور پر ملکے اندر حقیقیت دلی آئے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی اور راج چگنی ترقی کرے